اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلو کن کن چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے انڈسٹر لیول پہ کمرشل لیول پہ اور گھریلو چیزوں کے لیے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل سے ٹیکسٹائل میں کپڑے کو گلو دیا لگایا جاتا ہے اس کی نیٹنگ کے بعد جب ہم کپڑے پر پرنٹنگ سے پہلے اور اس کو لگانے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے دھاگے کے جو ریشی ہوتے ہیں تانہ بانہ ہوتا ہے اس کو وہ آپس میں سٹیچنگ جو سٹیفنس ہوتی ہے اس کی اس کو بالکل مضبوط کرتی ہے اور ہمارا جو ہے نا کپڑا بھی کپڑے کے دھاگے کے جو تانے بانے ہوتے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ آپس میں جھوڑ جاتے ہیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں گلو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ لوگ بھی اچھے لیول کا اچھی کوالٹی کا جو گلو ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں زیادہ تر ٹیکسٹائل جو اچھی بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ اچھی پروڈکٹ بنا رہی ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ آئی سی آئی یا کوئی دوسری برینڈ جو ہیں اچھے لیول کا گلو جو بنا رہی ہیں ٹھرٹی سیون پرسنٹ سول انڈ کونٹنکٹ والا تو وہ لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں نا جی دوسرے نمبر پہ ہم آجاتے ہیں یہ کارٹون اس کے اندر مختلف لیئرز ہوتی ہیں کارٹون کے اندر نا کارٹون جب یہ بناتے ہیں اس کی تو اس کے اندر مختلف قسم کی لیئرز ہوتی ہیں یہ دیکھئے گا یہ اسی طرح یہ سب لیئرز کو آپس میں کچھ تو کارٹون کے اندر تین لیئرز ہوتی ہیں کسی کے اندر دو ہوتی ہیں اس کے اندر مثال دو لیئرز ہیں اور اس کو بھی گلو سے ہی بائنڈ کیا جاتا ہے اس میں بھی میڈیم لیول کا گلو بھی استعمال ہوتا ہے لو لیول کا بھی ہوتا ہے اس کو منفیکچرنگ کرنے میں جی تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس یہ ماچس ہے یہ ماچس کی ڈبی ہے اور اس کے اندر یہ جو ہماری ماچس کی تلیئیں ہیں ان کے اوپر جو آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہے اس مسالہ لگنے سے پہلے اس مسالہ لگانے سے پہلے اس کو گلو کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے ان سٹکس کو اور اس کو ڈپ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر یہ مسالہ لگا جاتا ہے ایک پروسس کے تحت پھر اس سے اس مسالے کی بینڈنگ ہماری اس کے اوپر مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ پھر ڈرائن ہو جاتا ہے اس میں بھی گلو بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اور اچھے لیول کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر اچھے انڈسٹریوں کے ساتھ سے یہ تیسرے نمبر پہ یہ سگرٹ ہے سگرٹ میں بھی گلو یوز ہوتا ہے سگرٹ کی منفیکچرنگ میں جہاں پہ سگرٹ بنتی ہے سگرٹ کی پیکنگ ہوتی ہے ابھی میرے پاس اس کا کوئی سینپل موجود نہیں ہے صرف ڈب بھی ہے کیونکہ ہمارے بلکل بھی کوئی سگرٹ پسند نہیں کرتا اور اس میں یہ ہے کہ جو اس کی منفیکچرنگ ہوتی ہے اس کی پیکنگ وہ بھی اس پیکنگ کے دوران اس سگرٹ کو گلو کے ساتھ بائنڈ کیا جاتا ہے جی اب نیکسٹ ہو گئی آئٹم ہمارے پاس ہے پیپر پیپر انڈسٹری میں بھی گلو کا استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ انڈسٹری والے جو اچھا گلو استعمال کرتے ہیں میڈیم گلو لوکل گلو بھی استعمال ہو رہا ہے پیپر انڈسٹری والے بھی گلو کو بہت استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بکس ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ بائنڈنگ کرواتے تھے کسی دور میں آج کل تو وہ چیز نہیں رہی ہے آج کل ایکس رے جلد وغیرہ آگئی ہے اس سے بائنڈ کر دیتے ہیں تو اس میں بھی گلو ہی استعمال ہوتا تھا جسے عام الفاظ میں گوند کہا جاتا تھا تو پیپر انڈسٹری میں بھی گلو استعمال ہو رہا ہے جی میں اب باقی جو رہی ہے ہمارے پاس یہ وڈ فنیچر انڈسٹری فنیچر انڈسٹری میں بھی گلو کا بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے گلو ہمارا ایک سب سے پہلے ہم اپنی ہماری ریکوائیڈ جو ہماری لکڑی ہوتی ہے اس کو پرافر پراپر جو ہے نا ہم لوگ اس کو کٹنگ کر کے اس کی تھوڑی چی فنشنگ کر کے تھوڑی چی سموتھنس اس کی کرنے کے بعد اس کی سرفیسز کو نارملی اس کی سرفیسز جیسے یہ ہے کہ آپ کو سرفیس میں ذرا آ رہی ہے اس سرفیس کو ہم گلو سے جو اچھے فنیچر والے ہوتے ہیں جنہوں نے اچھی چیز اس کو بلکل اس کو بچانا ہوتا ہے اور اس کی لونگ لائف کرنی ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے اوپر گلو کی اپلیکیشن کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں گلو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مسام بلکل بند ہو جاتے ہیں اور اسے گھن لگنے سے اور کوئی خرابی پیدا ہونے سے گلو سے بچاتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس سے ہماری اس کی شائننگ بھی آ جاتی ہے اور مضبوطی بھی کافی بن جاتی ہے دوسرا یہ کہ مختلف سے جوائنٹ لگاتے ہیں وہ لوگ لکڑی کو لکڑی کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں بھی گلو استعمال اور اب یہ جو میں میں نے اس کو ہم کہتے ہیں ٹی جوائنٹ ٹی جوائنٹ اور اس پہ میں نے گلو اپلائی کیا ہے تھرٹی سیون پرسنٹ سولنڈ کونٹینٹ والا تو اس کو میں نے گلو لگا کے چوبیت گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی سٹرینٹ اتنی ہے کہ میں اس کے اوپر جتنا مرضی وزن ڈالوں جیسے مرضی کروں مگر اس نے نہیں ٹوٹنا اس کے اندر کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کیل موجود نہیں ہے پراپر اس میں گلو کی بینڈنگ سے ہی اس کو جوڑا گیا ہے اور دیکھئے اس کی مضبوطی اور بالکل آپ کو اس میں کوئی بھی آپ کو وائٹ نیس نہیں نظر آئے گی بالکل کیونکہ یہ بالکل پیور گلو ہے بہت اچھے لیول کا جو اچھا فرنیچر مضبوط فرنیچر بنا رہے ہیں وہ لوگ اسی گلو کو 37% گلو آئی سی آئی یا دوسرے جو برینڈ تھے ان کو یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ اس لیول کا گلو بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں کچھ سیمپل بھی ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ لوگوں کو دکھائیں گے جی پھر ایک یہ 30% والا گلو ہے اس میں بھی دیکھئے اس کے بھی بائنڈنگ بہت مضبوط ہے دیکھ میں پریس کر رہا ہوں اس کے بھی بینہ کسی کیل کے ہم نے جوڑا ہوا ہے اور یہ بھی کورنر ایج جوائنٹ ہے یہ دیکھئے جیسے مردی اس کو میں وزن ڈالوں لوڈ ڈالوں ٹینسائل سٹریت ان کی اتنی ہے کہ بالکل بھی ان کو بداؤٹ کوئی بھی کیل صرف بونڈ کے ساتھ یہ گریپ کیا ہوا ہے ایسے یہ 22% ہے اور 22% ہے اور دیکھئے اس کی بھی بائنڈنگ بہت مضبوط ہے یہ اس طرح کے جوائنڈ کو لیپ جوائنٹ کہتے ہیں جو اوور لیپنگ کر کے ہم فرنیچرز والے یوز کرتے ہیں بڑی بڑی شیٹوں کے اوپر ایک شیٹ کو دوسری شیٹ کے اوپر لگا کے پراپر اسے لیمنیٹ کر دیتے ہیں اور وہ پراپر جوڑ جاتی ہے اسی طرح اب بھئی آپ کو ایک نیچے ٹیبل نظر آ رہی ہے اس ٹیبل کو بناتے وقت اس جو یہ لیہرہ شیٹ ہے اس شیٹ کے نیچے بھی پراپر لکڑی کے اوپر اس کے درمیان اور اس کے درمیان انہوں نے گلو لگا کے اس کی سرفس کو آپس میں ٹیج کیا ہویا اور یہ مضبوط بائنڈنگ ہو چکی ہے اس کی موسیقی موسیقی